بات سلام عرض ہے کہ خادم آپ کی مشہور زمانہ آٹلٹ سے اس بار نئے اسلامی سال کی خریداری کا مرتقب ہوا میں آپ کے فلسفہ انگل چوسے رکھو کا پکا مرید ہوں میرا افسر بیوالا ہمیشہ اس زمن میں میری مثال دے کر باقی سب کو جی حضوری پر آمادہ کیا کرتا ہے مزید برہ بطور پیر آپ کی جانب سے لینڈ کروزر سے اتر کر دنیا داری چھوڑ دینے کا پیغام دینا اسی حکمت عملی سے آپ کا یہ مرید اس قدر متاثر ہوا کہ اس بار یکم محرم کو سیاہ لباس میں نئے اسلامی سال بنانے کا فیصلہ کیا مولانا خدا جھوٹ نہ ملائے جس روز آرڈر دیا اسی روز نہایت بہودہ خواب سے دو چار ہونا پڑا کیا دیکھتا ہوں کہ دو انگلیاں ہیں جن میں سے ایک منجلی یعنی سب سے بڑی جبکہ دوسری اس سے چھوٹی انگشتین شہد میں لتری پڑی ہیں اور میرا پیچھا کر رہی ہیں میں رکتا تو انگلیاں بھی رک جاتی چلتا تو وہ بھی چل پڑتی مولانا میں نے دیکھا کہ اس آنکھ مچولی کی دوران ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے انگلیوں کے اس نظارے سے شہبت آنے لگی ایک مقام آیا جہاں میں نے یہاں وہاں دیکھا اور خود کو اکیلا پاتے ہوئے موں کھول کر آنکھیں بند کھوٹی کر ڈالی مولانا آپ کی سنت میں ہم نے بھی خواب میں ایک انگلی کو بہودہ طریقے سے چوس ڈالا بہت مزہ آ رہا تھا مولانا اور ابھی میں اسی لذت ہی میں کھویا تھا کہ شہد میں دوسری نامعلوم انگل نے میرے وجود کے تاریخ گوشے کو اپنے وجود سے روشناس کرایا میری تو اہی ہی نکل گئی مولانا صبح اٹھ کر غسل وغیرہ جیسے فرائض سے فراغت پاتے ہی دروازہ کھولا تو سامنے آرڈر کی ترسیل پائی مولانا میں آپ کی دراز قامت برج خلیفہ مارکہ ہوروں کا دلدار میں سمجھتا ہوں ڈیمانڈ کا معاملہ کچھ یوں ہوگا کہ ایک مومن واسطے ستر ہورے سپلائے کرنا ممکن ہے پچیدگی کا شکار ہو جائے میں سمجھ سکتا ہوں مولانا کہ ایسے حالات میں ہوروں کی جسامت اتنی کی جا سکتی ہے کہ بی ایک وقت ایک ہی ہور ستر مومنین کے استعمال میں رہے مولانا ایک تو خدا بنتالہ نے جسامت مخصوصہ کے معاملے میں ویسے ہی ہم پر خاص محنت فرمانے سے اجتناب برتا اوپر سے ایفل ٹاول جتنی ہور مولانا میرا تو خیال ہے ایک ہور کا پورے خیبر پختون خواہ جبکہ فرنٹ باقی پاکستان کے لئے کافی ہوگا کہنے کا مقصد یہ مولانا کہ میں آپ کی تخیلاتی مہم جوئی پر آنکھیں بند کر کے تیقن کا ثبوت دستیاب کر سکتا ہوں تاہم مولانا پیکج کھول کر آپ کے ملبوسات کی ستائش کے نیت سے جو ناڑے پر ہاتھ پڑا مولانا ایک ایک ریشہ یوں الگ ہوا جاتا تھا جیسے امت مسلمہ مولانا خادم نے بارہ ہچ کی ہے گوشت کا رسیہ ہے خادم کا پیٹ چار میں سے تین حصے بھر کر چوتھا حصہ خالی چھوڑ دیتا ہے تاہم کھانے کے زور سے یہ حصہ پیٹ سے ذرا نیچے جا کر بسورت ریح اخراج کر راستہ پالیہ کرتا ہے مولانا مطلب مولانا میدہ الگ بھرا رہتا ہے اور دیگر ازا الگ مولانا لے آیا میں آپ کی ہور پر ایمان کہ ایمان لانا ویسے بھی عملی معاملات سے قدرہ آسان ہوتا ہے پر مولانا اس کمر بند پر ایمان لے ہوں بہت مشکل ہے مولانا بہت مشکل مولانا میں نے سیاہ کرتا منگوایا تھا کہ یکم محرم کو اپنی برادری میں خوشیاں منانے کے بعد وہی سیاہ جوڑا بعد ازا مجالس کی نیاز کھانے کے کام آئے گا مولانا جو کرتا آپ کی ویب سائٹ پر آرڈر کیا تھا وہ بالکل سادھا تھا جو جوڑا محصول ہوا اس میں سیاہ کمیز پر این دائن اپل کی جانب سبز حلال جبکہ بائن اپل کے این اوپر سبز ستارہ بنا ہوا ہے کسٹمر کیر پر رابطہ کیا تو معلوم ہوا یہ چودہ اگس کی مناسبت سے مناسب تبدیلی ہے مولانا نہ صرف یہ بلکہ سیاہ تنگ پجائمے کی بجائے گہری سبز پٹیالہ شلوار بھیج دی گئی مولانا سبز پٹیالہ شلوار میں پہن تو نہ پایا البتہ گاڑی پر جھنڈے کی جگہ لگا کر اس پر حقس بے ضرور ہویا ہے مولانا آپ کی تمام تر سیاسی جد و جہد کی باوجود عرض ہے آپ نے ہوریں ستر فٹ کی کر دیں ہم خاموش رہے آپ نے انگلیے چوسنے کے بعد ہم سے چسوا دیں ہم خاموش رہے مولانا آپ نے ستر فٹ کی ہوروں سے زیادہ کٹھن امتحان ہم پر ایک سیاسی لیڈر کو اندھی تقلید دان کر دینے کی صورت میں ڈالا ہم بل بلا اٹھے مگر آپ سے شکایت نہ کی مولانا البتہ امت مسلمہ جیسا نازک نارا جشن ازادی کے لیے نپل بردار محرم کا سیاج ہوڑا اور جھنڈے کی متبادل پٹیالہ شلوار مولانا شہادہ یا سیدی مولانا خادم آپ کا پیکج واپس سے سار کر رہا ہے اس نیت سے کہ پنجی ہزار روپیاں واپس کیا جا بے گا بس صورت دیگر مولانا خادم تاہیات اس قماش کے مکتوب شایع کر کے آپ کے خواب میں آتا رہے گا خادم محسوس کرنا چاہتا ہے کہ انگلیاں چسوانا کیسا لگتا ہے آپ کا خادم قاری فلانا خان فلانا